السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت مانی جاتی ہے تو وہ اولاد کی نعمت ہے اسے لیے ہمارے انبیاء و رسول اور نیک لوگوں نے جب دیکھا کہ اب تک انہیں اولاد نہیں ہوئی ہے تو وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے نیک اولاد سے سرفراز فرما جب ایک میعہ بیوی کو اللہ نیک اولاد دیتا ہے یا بچہ یا بچی دیتا ہے تو اب اس والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے اور بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم کا بندوبست کرے اچھی تربیت کا بندوبست کرے آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے اسکولوں کے حالات کالیجوں کے حالات اور یونیورسٹیز کے حالات کیسے ہیں یہ بات ہم سے بھکی چکی نہیں ہے آج ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر ان کے اچھے اسکول کے انتخاب کی کوشش کرنا چاہیے آج دیکھئے ہر طرف چھوٹے چھوٹے بچے اگر غیروں کے اسکولوں میں ہیں تو ان کے عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں ان کی ذہن ساجی کی جا رہی ہے ان کے مستقبل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی اسکول میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں بھی حاضری لی جاتی ہے اس کے جواب میں ان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہیں سوریہ نمسکار کے نام پر ان کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے ان کے مستقبل کو بگاڑا جا رہا ہے ہم مسلمان ماباپ سے اپیل کرتے ہیں ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناتے ایک مسلمان دوست ہونے کے ناتے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہم بھی ناکام ہو ہماری اولاد بھی ناکام ہو ایسا نہیں ہے کہ ہماری اسکول نہیں ہے بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی بنیں اور ہمارے بچوں کی آخرت بھی بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے بچوں کے مستقبل ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ